نمشکار دوستو میرا نام ڈاکٹر آشتوش جھا ہے اور میں مانیپال ہسپیٹل کازیاباد میں کنسلٹنٹ کی حیثیت سے کاریرت ہوں آج میں آپ سب کے ساتھ آرثروسکوپک سرجری کے بارے میں کچھ چرچہ کرنے جا رہا ہوں آرثروسکوپک سرجری کو ہم کی ہول سرجری کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ آرثوپیڈکس کی ایک نوینطم تقنیق ہے جس کے جریعے بلکل چھوٹے چھوٹے کٹس لگا کر ہم جوڑوں کے اندر دوربین کے جریعے جوڑوں کو سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اگر دکت ہے تو اس کو بھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں آرثروسکوپک سرجری کے کئی ایڈوانٹیج ہوتے ہیں خاص طور پر اس میں ہسپیٹل میں سٹے کا ڈیوریشن بہت ہی کم ہوتا ہے نورملی مریج ایک یا دو دن میں آپریشن کرانے کے بعد اپنے گھر جا سکتے ہیں اس سرجری کے دوران بلڈ لاؤس یعنی خون کا نکلنا نا کے برابر ہوتا ہے اس کے علاوہ آرثروسکوپک سرجری میں ریکووری ریٹ بہت پاسٹ ہوتی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ اس میں جو سکار بنتا ہے یعنی کہ جہاں ہم ٹاکے لگاتے ہیں وہاں پہ جو نشان آتا ہے وہ بھی بالکل نا کے برابر ہوتا ہے اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کی آرثروسکوپک سرجری کن مریضوں پہ لاغو ہو سکتا ہے آرثروسکوپی ایک جوڑ کے سرجری کی پرکریہ ہے جن مریضوں کو گھوٹنے کے لگامنٹ میں دکت ہے یا کندے کی ماس پیشیوں میں ٹوٹنے کی پرابلم ہے کھچاؤ ہے ان سب مریضوں میں ہم آرثروسکوپک سرجری کر سکتے ہیں خاص کر کے آرثروسکوپک سرجری کی نیڈ ینگ پاپولیشن کو ہے جو ایکٹیو ہے جو سپورٹس میں انٹریسٹڈ ہے یا کسی پرکار کے سپورٹس سے ریلیٹڈ انجوری کی وجہ سے انہیں دکتیں آرہی ہیں آرثروسکوپک سرجری کو کرنے کے لیے منیپال ہاسپیٹل پوری طرح سے ایکوپٹ ہے ہمارے پاس لیٹس ٹیکنالوجی ہے آرثروسکوپک مشینے ہیں کیمرے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ڈیڈیکٹڈ ریڈیالوجی کی ٹیم بھی ہے جو سرجری کے پہلے ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ مریض کی کس لگامنٹ میں یا کون سی ماسپیشیوں میں دکت ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ ٹیم اپروچ کافی کامیاب ہے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ منیپال ہاسپیٹل گازی آباد میں اب ہم نئی تقنیکوں دورہ آرثروسکوپی سے گھٹنے اور کندے کی جٹل سے جٹل سرجری کو بھی سفلتہ پوروک کمپلیٹ کر رہے ہیں دھنیواد